تباتلوں کے منتظر سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر وزرالہ اسمان بزار نے ہر قسم کے تقرر و تباتلوں پر پابندی آئی کر دی میکمہ ایس این جی ایڈی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا پولیس کے تمام دعوی اور آپریشن ناکام شہر میں منشیات فروشوں کا دھندہ اروج پر آئیس کا نشا ایک اور جان نکل گیا جہور ٹاؤن کا رہائشی حمزہ محمود نشے کی زیادتی سے دم توڑ گیا پولیس نے حمزہ محمود کے دوستوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا کپڑے ٹھیک سے لائے نہ کرنے پر فائرنگ ماں بیٹا زخمی ملزم بندوق اٹھائے سریان دندناتا پھرتا رہا اطلاع کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچی دونوں زخمی ہسپتال منتقے شہر میں ڈینگی کے خطرات منڈلانے لگے انصدادی ڈینگی کے لیے انڈور اور آؤٹڈور سیرویلنس بڑھا دی گئی میک میں صحت کے افسران کے مخلف علاقوں کے دورے داتا گنجبکس ٹاؤن میں ہارٹ سپورٹ کی چیکنگ حکام کی ڈینگی سیرویلنس کو مزید تیز کرنے کی ہدایے میڈیکل اینڈینٹر کالوجیز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے انیس ہزار نو سو چاریس طلبہ نے امتحان میں حصہ دیا ٹیسٹ کے موقع پر رشکے باعث ٹرافیکہ شدید دباؤ رہا حکومت میڈیکل کی نشستے بڑھا کر فیز کم کرے والدین کا مطالبہ امیدواروں کی بائیومیٹرک تصدیق کے لیے ناندرہ کی موبائل وینز بھی ابتحانی مراکس پر موجود رہیں میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کی جوابی کلیر جو ایچ ایس کی ویب سائٹ پر جاری پی ایم ڈی سی کی ریگولیشنز پر اینٹری ٹیسٹ میں نیگٹیو مارکنگ ختم اینٹری ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے دو سو میں سے ایک سو بیس نمبر حاصل کرنا لازم وائس چانسلر یو ایچ ایس کا مختلف امتحانی سینٹرز کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں بلوجستان اور آزاد کشمیر کے ٹیسٹ کی ذمہ داری بھی یو ایچ ایس پر ہے کمیشنر لاہور کبھی میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کے امتحانی مراکس کا دورہ ادھر ڈی سی لاہور سالحہ سعید نے امتحانی مراکس میں انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنر اور ڈی سی کا انتظامات پر اظہار اتنے نات میک مائی انٹی کرپشن کا تجاوزات کے خلاف ٹریک ڈاؤن لاہور سمین صوبے بھر میں آٹھ ہزار کنال سے زائد سرکاری زمین باگ گزار انٹی کرپشن نے لاہور سے ایک سو پچاس کنال آرازی باگ گزار کر آئی لاہور ایجن کے یو ایف جی کی ٹیم کا گیس ٹوروں کے خلاف کریک ڈاؤن پینتیس گھروں کا جالی نیٹ وک پکڑ دیا پلاسٹک کے پائپوں سے پینتیس گھروں کو گیس سپلائی کی جا رہی تھی پی آئی اے کا لندن کینیڈا اور دیگر ممالک جانے والے مسافروں کو بہترین کھانا مہیا کرنے کا اعلان ایگزیکٹیو ایکانومی کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے نیا پلیٹر میل مطارف پلیٹر میل میں چیز اومنیٹ سلائس سویٹ فریز رائس چکن تکہ کباب مکس صلاب سالن سمیت پینسٹری شام کلچن راویت وار بازار میں فری پارکنگ کی سہولت خط پی ٹی آئی کارکن غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے سرپرست نکلے میاں وحید اور میاں سحیل پارکنگ فیس کے نام پر شہریوں سے وسودی کرنے لگے زبردستی پارکنگ فیس دیے جانے پر شہری بھٹ پڑے ڈی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹن ریٹائر محمد اسمان سیکچری ہیلت آئینات نوٹیفکیشن جاری کیپٹن ریٹائر محمد اسمان ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے بھی فرائض سارا انجام دیں گے پنجاب حکومت کے چار ڈی آئی جی کی خدمات وفاق کے حوالے ڈی آئی جی اختر عباس منیر مسود عبدالقادر قیوم اور عبدالربج سامل ہیں زفر اقبال ایڈیشنل آئی جی آر اینڈی تائنان فاروق مظہر ایڈیشنل آئی جی ٹرافک مقرر کر دیا گئے چینی کی قیمتوں میں خودساکتہ اضافہ دوستو تیس مقامات کی چیکنگ ترپن افراد گرفتار زخیرہ اندوزی کرنے والے چار مقامات سیل کر دیے گئے باغبانپورا غلہ منڈی اور انگوری باغ سکیم سے چینی کی ایک ہزار آٹھ سو بوریاں برامر چینی کی قیمت میں خودساکتہ اضافہ کے خراف کارروائی کی ریپورٹ جاری ایسی رائیونڈ ادنان بدر کی ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں سات ہزار ایک سو چینی پانچ ہزار دو سو چاولوں کے بیکس قبضے میں لے دیئے ایسی کی تمام سٹورز مالکان کو پرانے لائسنس رینیو کروانے کی ہدایت ادھر ڈی سی لاہور صالحہ سید کی ہدایت پر ونڈیش کے خلاف کارروائی ایسی رائیونڈ کار رائیل اور کیسا منٹو شادی ہال میں چھاپا ونڈیش کی خلاف ورزی پر مینجر اور فاریکین گرفتار پاکستان بار اور ہائیکورٹ بار کا آز ملگیر ہرتال کا اعلان وائٹ شیئرمن پاکستان بار کانسل کو توہین عدالت کا نوٹس ملنے پر ہرتال کی کال دی گئی وقلہ آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے آئیکورٹ میں آج گیارہ بجے جینل ہاؤس اجلاس بھی طلب بھارت نے جنت نظیر وادی کو جہنم بنا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نام نہات جمہوریت کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا مسئلے پر دنیا کی مزید خاموشی کسی بڑے سانحے کا باعث بن سکتی ہے کشمیر میں لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں دو ایٹمی طاقتیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہیں اگر بھارت مکہ دکھائے گا تو اس کا جبڑہ توڑ دیں گے جنگ مسلط کی گئی تو قوم کا بچہ بچہ جنگ کے لیے تیار ہے پی ایف ای کے ذریعے تمام کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے تقریب شہریوں نے پی ایف ای کی پیش کردہ قراردار پر دست افت کی ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کا ویڈیو پیغام کے ذریعے کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار پروفیسر وارس میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے پر اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا اجلاس ڈکٹر آغیب نائمی کا وارس میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے پر اعتجاج شرکہ کا کیمپس انڈر پاس کو دوبارہ وارس میر کے نام سے منصوب کرنے کا مطالب کمیشنر لاہور کی ذریعے صدارت بین المسلمین ڈیویجنل کمیٹی کا اجلاس محرم الحرام کے مناسبت سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا مجالس اور جلوسوں کی بھرپور سیکیورٹی اولین ترجی ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کی ذریعے صدارت اجلاس اشفاق خان کی ساؤنڈ سسٹم کی پابندی مجالس کا بروقت آغاز اور اختیتام یقینی بنانے کی ہدایت محرم الحرام کے سلسلے میں ایس پی گینٹ کے ذریعے صدارت بھی اجلاس کا نکاب کیا گیا امن و امان کے صورتحال ورقرار رکھنے پر دبادہ خیال استقبال محرم کے سلسلے میں مومن پورا قبرستان میں مجلس حضا مولانا وقار اور حسن نکوی کا مجلس حضا سے خطاب کہتے ہیں کربلا در حقیقت مارکہ حق و باطل ہے کربلا اصولوں کی پاسداری کے لیے ظلم کے خلاف ٹٹ جانے کا نام وفاقی وزیر فواف چوہدری کی چارل پروٹیکشن بیورو آمد چیئر پرسن چارل پروٹیکشن بیورو نے وفاقی وزیر کو کارکردگی سے آگاہ کیا فواف چوہدری نے بیورو میں رہائش وزیر برجوں سے بھی ملاقات کی لیک سٹی میں مقیم دو بہنوں کا وطن عزیز سے محبت کا شاندار انداز وطن سے محبت کے اظہار میں دیو قامت پرچم بنانے کا عزاز نوے اشاریہ ایک مربع میٹر پر محیط پرچم اپنی مثال آپ پرچم کی تیاری میں دو سو پچپنچ شارٹ پیپر تین لاکھ پیپر قائل استعمال کیا گیا ڈی آ جی آپریشنز ریلوے اور معروف شاہر شارک جمال خان کی کتاب آتش زیرپا کی تقریب رونمائی شائرہ حمیدہ شاہین اور کروٹلینڈ فاطمہ نے شارک جمال کے فن و شخصیت پر مضامین پیش کیے تقریب میں ڈاکٹر زیاء الحسن، معروف صداکار شجاہ حاشمی، ڈاکٹر انجد تفیل سمیت اہم شخصیات کی شرکت ماسٹر مالٹی فارم کے زیرہ تمام پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو ختم فرنیچر ایکسپو میں چالی سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز نے سٹال لگائے شہریوں کی بڑی تعداد نے مخلف سٹال سے پسندیدہ فرنیچر کی خریداری کی آسپارک انٹرنیشنل کے جانب سے ایڈوکیشن ایکسپو کا انعقاد گیارہ آسٹریلوی یونیورسٹیز کے نمائندگان کے شرکت آسٹریلوی ایک کریئر کانسلرز نے طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے رہنمائی دی تحریک انصاف کے رہنمائی ملک فاروق خوکر کی بیٹی اور ملک آمیر خوکر کی ہمشیرہ کی شادی گوانر چودری سرور ایجاز چودری شویب صدیقی نظیر چوہان ملک افزر خوکر ملک سیفل ملوک خوکر سماجی شخصیت شاہید قادر تاجی رہنمائی ملک اقبال سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت ایمپائرز اور میچ ریفریز کے لیے پی سی بی سالانہ ورکشاپ کا آغاز ایمپائرز ورکشاپ ستائیس اگست تک جاری دہے گی میچ ریفریز کے لیے ورکشاپ چھے سے آٹھ ستمبر تک کسافی سٹیڈیو میں ہوگی انٹرنیشنل پینل کے ایمپائرز ایس انڈرزا اور آسی ویاکوب لیکچر سیں گے نیا ڈومیسٹک رکھرٹ سٹرکچر سینٹرل پنجاب انڈر نائنٹین ٹیم کے انتخابات کے لیے ٹرائلز دوسرے روز چالیس کھلاری ٹرائلز میں شرک ہوئے کھلاریوں کو مختلف ٹیموں میں تقسیم کر کے میچز کروائے تھے اور چیف منسٹر پنجاب قومی کرادی چینٹینشپ کی اختتامی تقریب مردوں خواتین کے مقابلوں میں وابطہ نے چینٹینشپ کا ٹائٹل اپنے نام کر دیا تقریب میں کھلاریوں کا پاکستان اور کشمیر کا پرجم لہرا کر کشمیریوں سے اظہار ایک جہدی